ڈاکٹر ساب اگلی خبر بڑی افسوسناک ہے یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں لیکچرار تھے گورنمنٹ دیال سنگھ کالج کے آفتاب احمد قصور کے تھے استاد بائیک پر آ رہے تھے تو نہور میں کنال روڈ پر دھاتی وہ تار پھرنے سے بیچارے کا گلہ کٹ گیا اور موقع پر ہی وہ جان بھاک ہو گیا تو یہ دھاتی تار کا مسئلہ اسی طرح کے ایک واقعہ گجران والا میں پیش آیا اگرچہ ڈاکٹر ساب اس پر پابندی ہے لیکن لوگوں کے شعور کا پتہ نہیں کیا عالم ہے کہ وہ انسانی جان کی حرمت سے زیادہ اپنی اس ایکٹیوٹی کو دیتے ہیں شاید ہم بچوں کو سمجھانی پائے شاید ہمارے شعور میں یہ بات بیٹھ نہیں سکی کہ ایک معمولی بات سے کسی کا گلہ کٹ جاتا ہے دیکھیں واقعی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس طرح کے واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں اور اخبار میں بھی پڑھتے ہیں میڈیا کے اوپر بہت ہائی لائٹ ہوتے ہیں صرف گجران والا اور لاہور کا یہ واقعہ نہیں اس کے علاوہ بھی یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں لاہور میں بھی روز اگرچہ جو وفات ہوئی ہے وہ شاید ان دنوں میں یہ ڈاکٹر ساب کی یہ واحد وفات ہوئی ہے لیکن جو گلے پہ دور پھرنے سے لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ تو روز واقعات ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پتنگ اڑانے والے ہیں وہ تو مجرم ہیں ہی اور پولیس کچھ نہ کچھ کوشش کرتی بھی ہے ان کو پکڑنے کی لیوکہ چونکہ یہ ایک ایسا شغل ہے جو اپنے اپنے گھر کی چھت پہ جا کے لوگ کرتے ہیں تو ان کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کو اگر ایک روس دی بورڈ اس کے کمپین چلا کے اس پر اس پابندی کو ایمپلیمنٹ کیا جائے پریکٹیکلی تو پھر ہو سکتا ہے اور اس پر جو مقامی پولیس ہے میں سمجھتا ہوں وہ جی مدار ہے آپ کی اندازہ کریں کہ جو بنا رہے ہیں آخر جو بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں وہ بھی تو اسی مارکٹ میں بیچ رہے ہیں اور اسی دھرتی پر وہ بنا رہے ہیں اور جو چلانے والا ہے جو اس کو پتنگ اڑانے والا ہے وہ تو اپنے گھر کی چھت پر چڑ جاتا ہے لیکن جب وہ لے کے آیا ہے اور جہاں بنی ہیں وہ تو سارے مارکٹ کے اندر چل رہے ہیں تو کیوں نہیں پولیس ان کا سراغ لگاتی ہے اور وہاں جا کے کیوں نہیں ان کو پکڑتی کہ یہ ایسی کوئی چیز مارکٹ میں اویلیبل ہی نہ ہو اور وہاں سے لے کر پھر جو آخر بکتی ہے پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ کہیں سے لے کر آتے ہیں تو یہ پولیس ہی کو اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہی میں سمجھنا ہم سب سے بڑی ذمہ داری جاتی ہے اور اگر ایسا کوئی قانون بنا دیا جائے کہ جس علاقے میں اس طرح کا واقعہ ہو اس علاقے کے ایسی چو کو یا اس علاقے کے ڈی ایس پی کو ذمہ دار قرار دیا جائے شاید اس طرح کی کوئی سختی شاید اس طرح کے واقعات میں رکاوٹ کا باعث بنے وگرنا تو یہ واقعات رکنے والی نہیں ہیں روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کوئی بچ جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے بچ جاتا ہے اور نہیں تو جان بھی چلی جاتی ہے اس سے زیادہ خطرناک اور بات کیا ہوگی کہ آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں وہ لوگ جو پتنگیں اڑانے والے ہیں جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا کہ ان کو یہ شعور نہیں ہے اور یہ بے وکوف اور احمق لوگ ہیں تو احمق لوگ بھی ہو سکتے ہیں مجرمانہ ذہنیت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس شغل کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک روس دی بورڈ اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا پابندی تو موجود ہے پابندی کا قانون بھی موجود ہے مسئلہ صرف اس قانون کو نافذ کرنے کا ہے اور قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری کیونکہ پولیس کی ہے اس لئے میں ارز کرتا ہوں کہ پولیس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور شروع سے لے کر انڈ تک جو بھی چین ہے اس کو کٹ کر دینا چاہیے اور اس کو انشور کرنا چاہیے کہ معاشرے میں اس طرح کی کوئی چیز اویلیبل ہی نہ ہو آپ تو دھاتی دور کی بات کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں جو عام دور ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہونی چاہیے کیوں اس کے اندر بھی ایک سختی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی خاص طرح کا بیٹیل لگایا جاتا ہے اور جو عام دور ہے اس کو بھی اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ وہ نہ ٹوٹے ظاہر ہے پھر وہ جب کسی سڑک پہ پڑی ہوتی ہے اور کسی موٹسیکل والے کو اور فوراں وہ گلے پہ پھرتی ہے اس لیے کہ اور تو کوئی جگہ نہیں ہوتی اور گلے پہ پھرتی ہے اور وہ بھی اپنے اندر اتنی تیزی رکھتی ہے کہ وہ بھی گلہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے اس لیے صرف دھاتی دور کی بات نہیں ہے ہر قسم کی دور کے اوپر پابندی ہونی چاہیے تو بہرحال اس میں ذمہ داری تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بنتی ہے کہ وہ اس پابندی کو عملی طور پر امپلیمنٹ کریں کوئی بھی قانون محض قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ پورا نہیں کر سکتے جس چھت پہ چڑا ہے بچہ مطلب اس میں یقین ہے اس کی والدہ بہن بھائی سمجھدار کوئی لوگ ہوں گے انہیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور گلہ صاحب کیا بہتر نہیں کہ یہ انسانی جان کی حرمت کا معاملہ ہے اور اس میں کوئی بھی بچارہ پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے قیمتی جاننے ساری قیمتی ویسے تو کوئی بھی اس کی ذات میں آ سکتا تو کیوں نہ علماء اکرام اتبات جمعہ میں بھی اس کی شریح حیثیت بھی بیان کریں اس کی قباحت بیان کریں یہ یعنی سب ملیں گے میرے خیال جب تب ہی یہ بلکل صحیح ہے معاشرے میں جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں سارے ہی اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہوتے ہیں میں تو صرف اس حوالے سے بات کر رہا ہوں ایرنیس میں اور شعور میں جو ہے نا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے ہم بھی یہ جو ٹی وی کو پر گفتگو کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم لوگ کو شعور دلائیں لیکن یہ والی جو تفریح ہے اس کے بارے میں تو سال ہا سال سے یہ پابندی لگائی جا رہی ہے اور یہ کام ہو رہا ہے جو شخص اس کو تفریح سمجھ کے پتنگ اڑاتا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی تفریح کسی کی جان لے سکتی ہے اور اس کو قطعن اس تفریحات اور تھوڑی ہیں کسی اور طرح کی تفریح لیا سکتی ہے لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جس شخص نے جس کو تفریح سمجھا ہوا ہے اس نے اپنا شوق پورا کرنا ہے آپ دیکھیں کہ میں یوکے میں تھا تو لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں یوکے میں بھی لیکن وہ پتنگ بازی شہری علاقے میں نہیں کر سکتے وہ پتنگ بازی کرنے کے لیے سمندر کے کنارے جاتے ہیں سمندر کے کنارے ان کو وہاں پہ اجازت ہے کہ وہاں پہ پتنگ بازی کر سکتے ہیں ظاہر ہے وہاں پہ دور ٹوٹے گی جو بھی ہوگا وہ سمندر پہ چلا جائے گا اور اس کا کوئی نقصان شہری آبادی کے اوپر نہیں ہے سڑکوں کے اوپر نہیں ہے یا تو کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کسی ایسی ایریاز فکس کر دیں جہاں پہ بالکل اس طرح کا معاملہ نہ ہو تو وہاں اجازت دی جا سکتی ہے شہری آبادی میں یہ اجازت دینا تو اس بات کے مترادف ہے کہ آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی جانوں سے کھیلیں یہ جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ دھاتی دور کی بات نہیں ہے صرف ہر طرح کی دور جو ہے انسانی جان کے لیے نقصان دے ہے اور اس کی قطن اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اس پر پبندی امپلیمنٹیشن اس کی اس پر بہرحال معاشرے کے سارے فیکٹرز وہ اپنے اپنی جگہ پر ذمہ دار ہیں لیکن زیادہ جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کیا